ساہیوال میں یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں سے ازارہ یک جاتی اور فارتی مظالم کو بینکاب کرنے کے لیے زلہ کونسل میں سیمینار کا انقاط کیا گیا زلہ افسران سکول ساتھا طلبہ اور شہریوں کی کسیر تدار سیمینار میں شریف ہوئی مقررین شرکہ نے سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے 77 سالوں سے کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈا رکھے ہیں کشمیری مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق کو ظلم کیا جا رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ مل کر کشمیر کی ازادی کے لیے جد و جہد کی جائے مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ انٹرناشنل فورم اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جاری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا نوٹس لے اور یو این اے کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل کروائے شرطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل انتہائی ناگزیر ہے سیمینار کے اشتتام پر ایسسٹنٹ کمیشنر کے زیرے کیارت ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اتھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے ساتھ ہزارے جہستی کے حوالے سے تحریر لکھی گئی تھی جبکہ ریلی میں شریک افراد کی جانب سے کشمیر پر پارتی غاسبانہ قبضے کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پورے پاکستان کی طرح سہیوال میں بھی زیادہ کاؤنسل ہال میں ہم جو 27 اکتوبر ہے بلیک ڈے کشمیر کے حوالے سے وہ منا رہے ہیں ایک خوشی کا دن تو نہیں ہے مگر یہ وہ دن ہے جب جو انڈین پورسز تھی انہوں نے سیر نگر میں 1947 27 اکتوبر کو پاپ انویڈ کیا تھا تو یہ دن ہمارا وہ کشمیریوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے لگاتار اس کو مضمت کرنے کے لیے اور دوسرا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کڑے ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں اور جب تک کشمیر ازاد نہیں ہو جاتا تب تک ہم جو اس طرح ہماری جو جدو چہد ہے اور اس کو مضمت ہم کرتے رہیں گے واشکی آپ کا منسپل کارپریشن کی طرف سے یہ ہم سارے لوگ جو انڈیا کی دہشت گردی اور انہوں نے کشمیری لوگوں پر مضالم اٹھائے ہیں اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور آج کا دن ہم بربور اظہاری اکیتی کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کو آزادی ملے گی اور ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان آج کشمیر بلیک ڈے کے موقع پر ہم اپنا اتجاج دنیا عالم کو ریکارڈ کروا رہے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ عالمی سطح پر انسانیت کا جو ایک کشمیر میں استحصال ہو رہا ہے اس کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے بتایا جائے کہ یہ ظلم جو ہے کب تک جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہم یہ بڑے محضب انداز سے دنیا کے سامنے یہ اتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں بھارت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے جو حق ہے آزادی کا انہیں دیا جائے اور یقینا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے